بیتے دور کے ڈان کریم لالا کو ان کی موت کے 18 سال بعد پھر سے زندہ کیا جا رہا ہے شیو سینہ نیتا سنجے راوت نے انجانے میں وہ وشے چھیڑ دیا جس پر پہلے کبھی بات نہیں ہوئی انہوں نے دعویٰ کیا کہ پورو پردان منطری اندیرہ گاندھی کریم لالا سے ملا کرتی تھی اس کے بعد کریم لالا کے قصے پھر سے چرچا میں آگئے ہیں ساؤتھ ممبئی کی پائی دھونی بستی میں کریم لالا کے دفتر میں بڑی شان کے ساتھ لگائی گئی ایک تصویر پر اچانک بات ہونے لگی ہے اس تصویر کے آدھار پر ہر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اندیرہ گاندھی نے کریم لالا سے ملاقات کی تھی تیس سالوں تک ممبئی میں الگ الگ اخباروں اور پترکاؤں کے لیے کرائم کور کرنے والی انویسٹیگیٹیو پترکار ویلی تھیور نے بی بی سی کو بتائی عبدالکریم خان عرف کریم لالا کی کہانی داؤد ابراہیم کے ممبئی کا ایل کپون بننے سے پہلے کریم لالا اور ان کی قسم کے لوگوں کو ساماجک دائروں میں اوانچت سمجھا جاتا تھا سونے کے تذکر حاجی مستان منترالے میں جا کر سرکار میں بیٹھے لوگوں سے ملا کرتے تھے اور ہندو مسلم تناو کو کم کرنے کے لیے ہوئی باتچیت میں بھی وہ شامل رہے اپنی زندگی کے آخری دور میں حاجی مستان اور کریم لالا دونوں نے ہی خود کو اپنے سنگٹھنوں کے لیے سمرپت کر دیا تھا حاجی مستان نے دلت مسلم سرخشا مہا سنگھ نام کا ایک راجنیتک سنگٹھن بنایا تھا اور کریم لالا نے پختون جرگئی ہند نام کا ایک سنگٹھن بنایا تھا جو کی افغانستان سے بھارت آئے پشتونوں یا پتھانوں کے لیے گام کرتا تھا عبدالکریم خان عرف کریم لالا خود بھی پتھان تھے اور بہت کم عمر میں بھارت آئے تھے بھلے ہی وہ فرنٹیر گاندھی خان عبدالغفار خان سے پرباوی تھے مگر انہوں نے خود جو کیا جو راستہ چنا وہ فرنٹیر گاندھی کے آدرشوں اور ویچار دھارہ سے ذرا بھی مل نہیں کھاتا تھا بھارت آنے کے بعد شروعاتی سالوں میں عبدالکریم خان عرف کریم لالا نے جوئے کے کلب کھولے جو لوگ یہاں پر آ کر پیسہ ہارتے وہ اپنے گھر کا کھر چلانے کے لیے خان کی آدمیوں سے ادھار لیا کرتے تھے اس پرمپرہ کو بدلنے کے لیے خان نے سوچا کہ کیوں نہ ہر مہینے ادھار پر کرز وصول آ جائے انہیں لگا کہ شاید لوگ اس سے ان سے ادھار لینا بند کر دیں گے مگر لالا نے پایا کہ ہر مہینے کی دست تاریخ کو ان کا گلہ بیاز کے پیسوں سے لبالب ہو جاتا اس طرح سے لالا نے بیاز کے لیے پیسے ادھار دینے کا دھندہ شروع کر دیا اس کے بعد لالا نے اپنے لڑکوں کی مدد سے ان کی رائے داروں سے مکان خالی کروانے کا کام بھی شروع کر دیا جو اس کے لیے راضی نہیں ہوتے تھے پچاس سال کی عمر تک لالا کی شخصیت کافی بڑی ہو گئی تھی اس بیچ کسی مرید نے لالا کو چلنے میں مدد کے لیے سونے کی نکاشی والی ایک لاتھی تحفے میں دے دی تھی جب کبھی لالا کسی پارٹی یا کسی فنکشن میں جاتے اور اپنی لاتھی کو کہیں رکھ کر ادھر ادھر چلے جاتے تو کسی کی بھی اس لاتھی کو چھونے کی ہمت نہیں ہوتی لوگ اس جگہ کو خالی چھوڑ دے دے یہ سمجھتے ہوئے کہ لاتھی والی یہ جگہ لالا کی ہے لالا کے کچھ قریبی تتووں کے دماغ میں یہی سے خیال آیا کہ کرائیداروں سے مکان وغیرہ خالی کروانا ہو تو کیوں نہ لالا کی جگہ ان کی چھڑی کے ذریعے لالا کے پربھاو کو استعمال کیا جائے جب کوئی کرائیدار مکان خالی کرنے سے انکار کرتا اس کے دروازے کے باہر وہ چھڑی رکھتی جاتی پھر وہ کرائیدار لالا سے پنگا نہ لینے کے در سے ترنت مکان یا دکان خالی کر دیتا اس لاتھی کو کرائیداروں کے لیے ایک طرح سے جگہ خالی کرنے کا نوٹیس سمجھا جانے لگا دکشن مومبئی کی مسلم بستیوں میں اس طرح کے باہوبل بھرے طور طریقوں کے باوجود لالا کی پہچان، ایمانداری اور نیائے کے لیے ہونے لگی تھی ایسا ہی قصہ ہے گنگو بائی کوٹھے والی کا گنگو بائی دکشنی مومبئی کے کماتھی پورا ریڈ لائٹ علاقے میں کافی چرچت تھی شوکت خان نام کے ایک پتھان نے جب ان کا دو بار بلاتکار کیا تو وہ کریم لالا کے پاس آئیں کریم لالا نے اس معاملے میں نہ صرف دخل دیا بلکہ انہیں پتھان سے بچایا بھی اور اپنے آدمی بھیج کر پتھان کی پٹائی بھی کروائی اور پھر یہ قصہ چرچت ہے کہ گنگو بائی نے اپنی رکشہ کرنے والے بھائی کریم لالا کی کلائی پر راکھی باندی تھی بولی وڈ ندیشک سنجے لیلا بھنسالی اب اسی پر ایک فلم بنا رہے ہیں جس میں آلیا بھٹ گنگو بائی کی بھومکہ میں ہوں گی یہ بات زیادہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ مومبئی میں مافیا کو اُبھارنے میں کریم لالا نے بڑی بھومکہ نبھائی تھی کریم لالا نے حاجی مستان کے ساتھ قریبی بڑھائی اور سونے کی تذکری کے کام میں اپنے باہوبل کی مدد کرنے کا وعدہ کیا کریم لالا کی مدد کے بینا حاجی مستان کے لیے سونے کی تذکری کے دھندے میں چرم پر پہنچنا سمبھاو نہیں تھا اور ساتھ ہی اگر داؤد ابراہیم کے پتا پولیس کانسٹیبل ابراہیم کاسکر کے ساتھ حاجی مستان اور کریم لالا کی دوستی نہیں ہوتی تو داؤد کو کبھی بھی ان کے جیسا بننے کی پریرنہ نہیں ملتی پولیس کانسٹیبل ابراہیم کاسکر بھلے ہی کریم لالا یا حاجی مستان سے آرثک مدد لینے سے بچتے رہے مگر ان کے بیٹے داؤد کو اس سے پرہیز نہیں تھا داؤد نے نہ صرف انڈانز کا انسرن کیا بلکہ اپنے ارادوں کو پورا کرتے ہوئے ان کی چمک کو بھی پھیکا کر دیا امرجنسی کے بعد حاجی مستان اور کریم لالا دونوں کو گرفتار کر لیا گیا اس سے ایک نیا دور شروع ہوا حاجی مستان کا ارادہ بولی وڈ میں پرویش کرنے کا تھا اور کریم لالا نے اپنی ایمیج کی فکر کرتے ہوئے اپنے قدم اپنی چھوی کو بہتر بنانے کی دشا میں بٹھانے شروع کر دیئے سات فٹ کے کریم لالا کو ان کے قد ٹریڈ مارک سفاری سوٹ اور گہرے کالے رنگ کے چشمے کے لیے پہچانا جاتا تھا اس سمیے تک داؤد ابراہیم کی پہچان ایک خطرناک گینگسٹر کی بن گئی تھی جو پٹھانوں کو نشانے پر لے رہا تھا بھلے ہی داؤد نے کریم لالا کے بھتیجے سمد خان اور دوسرے قریبی لوگوں کی جان لی مگر کریم لالا پر کبھی حملہ نہیں کیا آخر کار دونوں کی بیچ مکہ میں ملاقات ہوئی دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور سمجھوتا ہو گیا حاجی مستان اور کریم لالا کی مسلمان بہت عزت کرتے تھے اور انہیں اپنے سبھی کارکرموں میں آمنتریت بھی کرتے تھے دونوں سوشلی بہت ایکٹیو تھے اور شاید انہی میں سے کسی ایک موقع پر وہ اندیرہ گانتی کے ساتھ کیمرے میں قید ہو گئے ویسے سنیوگ سے کریم لالا کبھی قانون سے نہیں بھاگے اور نہ ہی ان کے نام پر اپرادوں کی کوئی لمبی فہرس تھی انہیں نبے کے دشک میں ایک بار جبرن مکان خالی کروانے کے معاملے میں ضرور گرفتار کیا گیا تھا موسیقا